نوراتر لگتے ہی چاروں طرف واتر برن بھکتی میں ہو جاتا ہے دیش بھر میں ماں شیروالی کے اتینت روپوں کی آرادنہ کی جا رہی ہے مندروں میں آرتی کی آوازیں منتر مقد کر رہی ہیں اسی کڑی میں ہم پہنچے گازی آباد ڈاسنا کے ماں چنڈی دیوی پراشین مندر جہاں نوراتر کے مدنظر شرط دھالووں میں بھاری اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے سینکڑوں کی تعداد میں بھکتے یہاں سینکڑوں سال پرانی ماں چنڈی دیوی کے مورتی پر جل ناریل اور پھول اور پتکر اپنے دن کی شروعات کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں سمپون نوراتری بارہ اکھنڈ بگلا مکھی مہا یگ کا آئیوجن بھی کیا جا رہا ہے دیش بھر میں نوراتری کا تو ہر دھوم دام سے منائے جا رہا ہے دیش بھر میں ماں سیرہ والی کے انیک اور روپ کی پوجہ کی جارے اس سمیں موجود ہیں ڈاسنا کے ماں چنڈی دیوی مندر میں اور ہمارے ساتھ مہنج جی ہیں مہنج جی سے بات کریں گے اور جانیں گے کی کیا اس مندر کی مانیت ہے دیکھئے بھارت میں جتنے بھی دیوی مندر ہیں یہ سب سے پراشینطم دیوی مندروں میں سے ایک ہے یہاں مانیتہ یہ ہے کہ اس مندر میں جو سیبلنگ کی ستھاپنا ہے وہ بھگوان پرسورام نے اپنے ہاستے سن کی ہے اور پانڈو جب اپنے پہلے اجیاتواس کے بعد جب انہیں لاکشہ گرہ میں جلا کر مارنے کا پریہ زریو دن دوارہ ہوا تھا تو جب وہ ہستناپور سے نکلے تھے تو انہوں نے اس مندر کی سرنگ لی تھی اور یہاں انہوں نے ماں کی سادنا کی تھی یہ بھگلا مکی مہایگ یہ چل رہا ہے بھگلا مکی مہایگ یہ ہاں بھگلا مکی جو ہے ہماری بھیجے کی دیوی ہیں ہمارے تنتر میں بھگلا مکی کو برہماستر مانا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ برہماستر ہے ہم سناتن دھرم کے لیے بھگلا مکی ماں کی پوجا کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے ہندووں میں جاتی ہے سمنوے اور جاتی ہے ایک تکہ پرتیق ہے تو جیسا کہ مہن جی نے بتایا کہ اس کی ماننیتہ بہت ہے وہ پراشین مندیر ہے اسی لحاظ سے یہاں سینکڑوں کی سنکھیا میں اس ردھالو آ رہے ہیں اور ماتا کا پوجن کر رہے ہیں گازے باد سے انکر کمار کے ساتھ بھی کار سنگ ڈاگر نیسل ووئیس چاہیں